بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جز اللہ ونہ السید الكریم السید العظم سیدنا عظیمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلوہو اللہ کریم آپ کی تمام دعاوں کو تمام حاجات کو تمام مرادوں کو فل فور قبول فرمائے اللہ کریم دنیا آخرت کی تمام نعمتیں تمام بلائیاں آپ کو مجھ کو نصیب فرمائے آمین یار ارحم ورحمی یہ عمل دشمنی کا عمل ہے یہ عمل دو شخصوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے دو شخصوں کو جدا کرنے کے لیے اگر ان کا اپس میں نجائز تعلق ہو طلاق کروانے کے لیے اگر عورت راضی ہو کہ وہ طلاق لینا چاہتی ہے یا مرد عورت سے اتنا تنگ ہو کہ اب ان کو پتا ہے آگے چل کے نقصان ہو سکتا ہے اس صورت میں بھی وہ عمل کر سکتا ہے عمل بہت آسان ہے طریقہ کار بھی آسان ہے صرف ہفتے کے دن دوپہر کے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور کسی بھی دن نہیں کر سکتے عمل سے پہلے حسب تفیق صدقہ ادا کریں اپنا حسار کریں باوضو حالت میں آپ اس عمل کو گھر میں بیٹھ کر کریں گھر کی چھت پر کریں اس عمل کو آپ گھر میں کر سکتے ہیں گھر سے باہر کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو آسانی ہو جہاں پر آپ کو جگہ مل جائے وہاں پر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یہ عمل آپ نے صرف گیارہ دن پڑھنا ہے تو انشاءاللہ ان دو شخصوں کے درمیان شدید ترین نفرت ہوگی جو سو سال پرانی محبت بھی ہو تو انشاءاللہ وہ نفرت میں بدل جائے گی دونوں کی تصویر اپنے سامنے رکھیں یا دونوں کا نام لکھ کر اپنے سامنے رکھیں ان کا تصور کریں پڑھائی کرتے ہوئے تصور کریں کہ وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں اس کے بعد آپ اس عمل کو شروع کریں یہ عمل آپ نے صرف اکتالیس مرتبہ پڑھ کر دونوں کی تصویر کے اوپر پھونک مار دینی ہے پہلے آپ اس کی تصویر کے اوپر پھونک ماریں گے جس کو آپ لڑوانا چاہتے ہیں عمل یہ ہے یہ عمل بھی آپ بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے وَالزَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِسَّاقُ الٰرَبِّكَ يَوْمَ اِذِلْمَ سَاقُ اللہم فرق بین آدم و عبلیس وَكَمَا فَرَقْتَ بَيْنَ عِبْرَحِيمُ وَنَمْرُودِ وَكَمَا فَرَقْتَ بَيْنَ مُوسَى وَفِرْعُونَ وَكَمَا فَرَقْتَ بَيْنَ مُحمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبُوْجَهِلَ یہ عمل آپ نے اس طرح پڑھنا ہے انشاءاللہ اکتالیس مرتبہ جب آپ پڑھیں گے پڑھتے ہوئے دھیان تصور یہ ہی ہو کہ وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں پڑھتے رہیں اور تصویر کے اوپر پھونک مارتے رہیں دونوں میں دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جائیں گے بہت اچھا عمل ہے یقین کے ساتھ کریں اس عمل کو معمولی نہ سمجھیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ اگر آپ کو باقی عملیات سے فائدہ نہیں ہوتا تو ایک دفعہ یہ ضرور ازمائیں آپ کو فائدہ ہوگا عمل کے دوران پانچ وقت کی نماز کی پبندی کریں ہر روز عمل کرنے سے پہلے حسب تفیق صدقہ ضرور اداع اگر کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ